اسلام علیکم اور بہترین ملکم پر چینل اس وقت میں ہوں سٹوکھوم میں اور آج میں آپ کو سٹوکھوم کی بڑی زبردست جگہ دکھانے جا رہا ہوں گاملستان گاملستان یہ سویڈش زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے انگلیس میں اور ویسے ہم پاکستان میں ہم اس طرح کے علاقے ہوتے ہیں اس کو ہم اندرون شہر بھی بہتے ہیں اندرون شہر کا علاقہ ہے یہاں پہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح ان لوگوں نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکیں گے کہ بہت سارے ٹورسٹ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے اور اگر آپ کو یہاں پہنے جو پہنے کے لئے آپ کو ایک بہت سارے ٹورسٹ اور اگر آپ کو دیکھیں اس کی اہمیت کو دیکھیں تو وہ مورڈنیس سے زیادہ ان کے جو پرانے لائف سٹائل اور ان کے جو پرانی لائف سٹائل ان چیزوں کو انہوں نے جس طرح رکھا ہوا ہے دنیا بر سے لوگ بڑے شوک سے یہاں پہ آتے ہیں میں نے بھی سوچا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی آپ کے لئے دو تین بنایتے ہیں لیکن گاملستان میں کوئی وڈاگ نہیں بنایا تھا آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اور آپ کو دکھاؤں گا سٹاکھون کا گاملستان یعنی Old Town تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں گاملستان اور اس طرف آپ دیکھیں اور اس طرف آپ دیکھیں ساری بیلڈنگ پرانی زوانی کی بیلڈنگ اور اس طرف اس طرف سٹاکھون کا سٹیشن ہے جس سے میں اب ہی ہوکر آیا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹرین ابھی جا رہی ہے یہ بھی سنٹرل سٹیشن سے اگر آپ اس کی دسنیشن کیا ہوگی لیکن یہ ٹرین آپ دیکھیں یہ جا رہی ہے چلیں اور ایکسپلور کرتے ہیں یہ ہے گاملستان ہاں 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 اچھا تو ابھی یہاں سے روڈ کرس کرنے کے لئے ظاہرے ویڈ کرنا پڑے گا کہ سیگنل جو ہے وہ گرین ہو جائے پیدل جانے والوں کے لئے اس کا ویڈ کیا اور ابھی یہ دیکھیں اس طرف یہ سارا جو ہے یہ اولڈ اول ٹاؤن ہے یہ سہتورہ تھوریت تھوریت یہ یہاں پر سکوئر کو بولتا ہے جس طرح ایک سکوئر ہوتا ہے جو ایک قسم سے ایک کھولی جگہ ہوتی ہے اور جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں میں آپ کو لے کے جاتا ہوں وہ بڑی فیمس جگہ ہے جو سکورہ توریت ہے جب ہی بھی آپ اگر آپ سوکھوم سرچ کریں گے گوگل میں تو آپ کو کچھ چیزیں بڑی واضح ہو کے نظر آئیں گی گوگل پہ گوگل سرچ انجن میں یا کسی بھی سرچ انجن میں اس میں ایک چرچ ہے بہت جو سب سے اول چرچ ہے یہاں پہ وہ آپ کو نظر آئے گی اور ایک سطورت ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ پیڈ یہ جو ہے پیڈ اٹور گائیڈ ہے تو ان کو ان کو بتا رہے ہیں اس علاقے کے بارے میں ہی بتا رہے ہیں میرا جو دور ہے وہ ظاہر ہے وہ گائیڈ تو نہیں ہے میں تو خود اس کو ایکسپلور کروں گا یہ دیکھیں یہ گلیاں یہ تنگ گلیاں ہیں اس میں سطورہ توریت کے بعد میں آپ کو یہ والی گلیاں دیکھاؤں گا اس میں آپ دیکھ سکیں گے چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں میں آپ کو یہاں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سطورہ توریت ظاہر ہے میں نے اس کی تصویری دیکھی ہے میں کبھی آیا نہیں ہے تو میں بہت 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 آیا ہوں کیونکہ میں رہتا بڑا بہت ہوں سوکم کے لیکن پرٹیکلر یہ جو پوائنٹ ہے سطورہ توریت یہاں پر میں بلکل بھی نہیں آیا میں بھی دیکھتا ہوں اور آپ بھی ساتھ ساتھ دیکھیں دیکھیں چرچ کافی پرانے زمانے کی چرچ ہے دیکھیں آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے ہم جب یہاں پر واک کرتے ہیں تو بہت ساری مختلف قسم کی زبانیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں کافی مختلف ممالک سے یہاں پر ٹوریزم کی لئے آئے ہیں یہ شاپس دیکھیں آپ کو انجازہ لج رہا ہوگا کہ یہ واقعی پرانے زمانے کی ہیں کیونکہ تنگ بھی ہے چھوٹی بھی ہیں دکھانے اور یہاں سے یہ کافی ساف ہے تو یہاں سے دیکھ لیں میرے خیال میں یہی ہے اس طوریت یہ دیکھیں یہ اٹھالین پیزا یہ اٹھالین پیزا ہے یہ اٹھالین ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کتنے زیادہ لوگ ہیں آنیا یہاں کی بہت خاص بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہاں پہ کیوں آیا لیکن یہ دیکھیں یہ یہ میں بتا رہا تھا کہ جب بھی آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو یہ والی جو بیلڈنگز ہیں یہ آپ کو لازمی دیکھنے کو ملنگی یہ بیلڈنگز بہت پیمس ہے اور اور آپ دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ اسی کی فٹوگرفی بھی کر رہے ہیں اچھا جو ابھی جو 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 سب سے امپورٹن یہاں پہ بات ہے وہ یہ بیلڈنگ ہے یہ بیلڈنگ یہ جو بیلڈنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا نوبل پرائس یہ نوبل پرائس یہاں پہ دیا جاتا ہے یہاں نوبل پرائس میوزیم نوبل پرائس نوبل پرائس میوزیم یہاں یہاں نوبل پرائس نوبل پرائس دیکھیں دنیا دنیا میں اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں اگر کوئی اس کو لیتا ہے پیس اور لیکٹرچر میں اس کو دیا جاتا ہے اور پاکستان میں سے مقال سے دو ہی لوگوں کو ملا ہے ملالا یوسف زائی کو ملا ہے اور عبدالسلام کو فیزکس میں خدمات کی بنیاد پر دیا تھا اور ملالا یوسف زائی کو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تو اس پر قاتلانا حملہ ہوا طالبان کے جانب سے جز کے بارے میں بڑی کنٹورورسی کرتے ہیں لیکن بہر حال بتانا ضروری تھی یہ ہے ستورت توریت دیکھیں جگہ جگہ پہ آپ کو پیڈ گائیڈ ٹورز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی یہاں پہ بھی ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں یہاں کا ہسٹوریکل بیگراؤن اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سویڈن کے لوگ نہیں ہیں یہ باہر سے کہیں سے آئے ہیں سپیسیفکلی ٹراولنگ کے لئے اور ایسے ہی آپ اس طرف گھونکے دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے یہاں گائیڈ ٹور ہے یہاں گائیڈ ہوتا ہے وہ ان کو بتاتا ہے کہ یہاں کی ہیسٹری اور باگراؤنگ اور ان چیزوں کے بارے میں یہاں سامنے آپ دیکھیں یہاں جو سٹریٹ ہے یہ بھی آپ کو دیکھی اندازہ ہو رہا ہوگا یہاں ہم اللہ کا دیکھنے ہاں گا یہ کیاں خود آئے ہیں یہاں رہے ہیں یہاں ہیں یہاں ہ ہی رہے ہیں یا سویڈن کے لئے ہیں یہ پانی پی رہا ہے سویڈم کی ویسے ایک بہت خاص بات یہ بھی ہے کہ پانی یہاں کا بہت ساف ہے آپ یہ دیکھیں اگر ہم دوریاں مکنی جاتے ہیں تو اس طرح پانی سے پانی نکل رہا ہوگا تو وہ ظاہر ہے وہ ساف نہیں ہوگا کیونکہ وہی ایک پانی ہوتا ہے جو یہاں سے نکل پر واپس جاتا ہے اور وہی سے ہو کے دوبارہ پر آتا ہے لیکن یہ دیکھیں ساف پانی ہے اور لوگسکم پیر ہمیاتے ہیں جو دیکھیں اگر یہ دیکھیں یہاں یہاں وہاں وہاں چاہاں وہاں 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 اگر آپ کو یہاں کے حوالے سے یہ بھی بتاؤں کہ تاریخ لحاصلہ ایک یورپ کی جو ہسٹری ہے اس کو جن ادوار میں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے میڈیویل کا زمانہ اور اس کے بعد کا زمانہ میڈیویل کا زمانہ بھی کہتے ہیں خورتو میں اور شاید ہندی میں بھی پانچسو ایڈی کے بعد سے پاندر سو ایڈی تک کا زمانہ ہے اس کو میڈیویل ایج کہتے ہیں یہاں کے جو بلڈنگز ہیں اس میں ایسی بلڈنگز ہیں جو پانچسو ایڈی اور پاندر سو ایڈی کے بیس میں بنی ہوئی ہیں اور زاہر ہے اس کے بعد والی تو دیفنیٹلی ہے پاندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی پرانی بیلڈنگز ہیں یہاں میں مجھے گیویل ہیڈی سو ایڈیٹلی ہے کہ ہوں جب انسان کو شوق ہو جاتا ہے ہیڈی پڑھنے کا اور جاننے کا تو اس کی ایڈیٹشن بہتی ہے اور یہ ایڈیٹشن بھی ہے بہت ہی بہت اچھی ایڈیٹشن ہے ہونی چاہیے کہ آپ روز آئے روز آپ کچھ نیا آپ کو جاننے کو اور سمجھنے کو اور سیکھنے کو بلکہ ہمارا دیکھیں یہ ساری سویر صاحب دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ لے کے جاتا ہوں یہاں پر ایک پاکستانی ریسٹورن ہے اسی اسی اول ٹاؤن میں تو میں آپ کو وہ ریسٹورن دکھاتا ہوں مجھے ویسے بھوکتی لگی ہے تو کیونکہ میں جب نکلا تھا گھر سے ناشتہ نہیں کیا تھا اور ابھی دوپیر کے کانے کا ٹائم ہے مرکہ سے یہ زیادہ اچھا ہوگا کہ اگر ہمیں یہاں پر بھی پاکستانی کھانا ملتا ہے تو غریمت سمجھ سکتے ہیں اچھا تو اب یہاں سے میں واپس ٹرن کرتا ہوں ویسے راستہ یہاں سے بھی ایک جاتا ہے لیکن میں واپس ٹرن کرتا ہوں اور چلتا ہوں اس پاکستانی ریسٹورن کی طرف دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس کھانے کو کیا ہے جو کہ میں ٹرائی کر سکتا ہوں اور آپ کو دکھا سکتا ہوں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی یہاں پر کسی انڈیا یا پاکستانی ریسٹور میں چلے تو جاتے ہیں لیکن جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ مزا نہیں آتا تو وہ چیز ہوتی نہیں ہے جو سمجھ کے ہم وہاں پر چلے جاتے ہیں تو ابھی میں جاتا ہوں ویسے دفع میں وہاں پہلے کھانا کھا چکا ہوں اور اچھا تھا اگر بندہ ٹین اگر میکسیم مارکس ہو تو اس ٹائم پہ سات تو بندہ دے ہی سکتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اگر شیف چینج ہو جائے پکھانے والا بدل جائے تو ظاہر ہے وہ ذائقہ پھر نہیں رہتا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے اچھا ہو یا خدا نفاستہ ہو سکتا ہے کہ اس سے برا ہو بہرحال ٹرائے کرنے میں کیا ہے رجے میں جاتا ہوں ٹرائے کرتا ہوں اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں سو ساتھ رہیے گا ولوگ دیکھتے رہیے تاکہ میں آپ کو مزید بھی یہاں اول ٹاون دکھا سکتا ہوں اچھا یہ ریسٹرانٹ یہ ہے دیکھیں سویڈش فلیگ پاکستانی انجین اور بنگلہ دیش اور ریسٹرانٹ کا نام بھی آپ دیکھیں لیلہ کراچی کراچی تو آپ جانتے ہیں کراچی ہے اور لیلہ کا جو مطلب ہے یہ سویڈش سبان کا لفظ ہے لیلہ اس کا مطلب ہے لٹل سو لٹل کراچی اور اس کے نیچے لکھا ہے انڈسک او پاکستانس کا رہتر سو ریسٹرانٹ کو ریسٹرانگ بولتے ہیں سو ریسٹرانگ لیلہ کراچی انڈسک او پاکستانس کا رہتر تو ہنو نے یہاں پر لکھایا کہ یہ ایک ریسٹرانٹ ہے لیلہ کراچی انڈین اور پاکستانی کھانے جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو مل سکتے ہیں پہلے تو آپ ان کی پیسلسٹ آپ چکتے ہیں پڑا چکن کندوری پانیر 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 چکن کندوری ٹککا ٹیف ڈنبالو ٹھیک چیف کباب چکن کری تھڑکا دال ٹکا مسالہ یہ ساکھیں یہ سارا کچھ یہ میرا کھانا یہاں سیار ہو کے آریا ہے چکن کندوری چکا یہ میں نے آرڈر کیا ہے اور ساتھ نے رائس رائسہ اور کھڑو سکھری اور یہ ہے نان پیمس کشاوری نان یہ ابھی میں سٹائے کروں گا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں چکن کھڑو اب تک شارu چکن کھڑو کھڑو میں چکن کھڑو ساتھ نے کھڑو چھیکن کھڑو کھڑو میکن ایک چیز ہے یہ جس کا جو ٹیسٹ ہے تو بکل ہمارا پاکستانی ٹیسٹ ترکہ جو ہے نہیں یہ والا ترکہ آپ کو انڈین ریسٹورنٹس میں اور بانگردش کے ٹیسٹورنٹس میں ملتا ہے تو رہا سا سویٹ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ پھر بھی انتے ہوئی جا ہلو نیہو ہلو 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 ہم ہم سو رہا شکریائی کام نیہر ملنے انگردش کاری 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 میں نہیں رہا کہ وہ کیا کرتے ہیں لیکن ایک چیز تو بڑی شوہر ہے کہ یہ لوگ کوکونٹ کرتے ہیں ابھی میں یہ ٹرائے کرتا ہوں چکن تکا چکن تکا دیکھیں کہ اس کا ٹیسٹ ہے سپرپ چکن تندوری میں پاکستان میں کھائیں میں کھائیں بھی کھائیں میں ملیشیا میں کھائیں شوہر ہے زیاری بھی پیٹرن سے بناتے ہیں جو زبردست میں یہاں پہ آنا اور کھانا کھانا جو آئیڈیا تھا وہ ٹھیک کبھی کبھی ایسا بہتا ہے پہلے میں نے پہلے بھی کہ آپ کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے اور آپ اتنا بڑے شوک اور زوگ کے ساتھ جاتے ہیں لیکن ٹیسٹ اس طرح ہوتا نہیں ہے جو سوچ کے لیے لیکن ٹیسٹ اس کا اچھا ہے سو ایکسپرمنٹ اچھا رہا ہے چاہول میں ٹرائے کروں تو چاہول کے ساتھ اور سکری مکس کے ٹرائے کرتے ہیں ہم پہلے پہلے ٹیسٹ اس نے بندہ کیا ٹھیک سکتا ہے ٹیسٹ اس نے یہ دکھائے اس نے اس کا نام کیا ٹیسٹران ہے اس کا نام تو اس کا نام لیلا کراشی ہے لیکن میں نے اسے پہلے کہ یہ کبھی پاکستانیوں کا نام ہے لیکن ابھی ہے اس کا نام اس کا نام ہے لیکن یہ کچھ بنگیدش کے لوگوں نے دیکھیا لیکن آ جانبا ملے دو تو بھی پاکستانی کھانا ملدو سٹوکوم میں تو بہت سی جگہ ہیں لیکن باقی جو شہر میں وہاں پر اتنے زیادہ ہوتے نہیں ہیں میں ویستر آس میں رہتا ہوں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے ویستر آس میں پاکستانی کھانا اچھا تو یہ تا آج کا بلوگ اور کھارا کھارے کے بعد اب تائم ہے کہ میں آپ کو پاکست کروں یہ تا آج کا بلوگ اوڑسٹوکر بلوگ کے تھا اوڑ سٹوکوم کے بارے میں اور میری واپسی ہے انشاءاللہ میں آپ کو سٹاکر بزیر بیٹس کر کے آؤں گا جسی اور بلوگ ہیں باقی سٹاکر بہت بڑا شہر ہے ایک جو رکھے ہو میں نے آپ کو دکھایا آج انشاءاللہ بہت جلد ایک دوسرے بلوگ کے ساتھ میں آپ کو سٹاکر بزیر جو جگہ ہیں اور انٹرسٹنگ چیزیں ہیں اور آپ کو دکھاؤں گا بہت سارا خیال نہ کیے گا اللہ حافظ